بلایا ہے اکیسویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے جس سے کہ ملٹری کورٹس بہال ہوئی تھی ان کو موقع دیا گیا تھا آپ کے علمے ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کا موقع پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ اکیسویں ترمیم پر ووٹ کیا تھا دو شرائط کے ساتھ ایک کہ ان کی مدت کا تائین کیا جائے اور اس میں سنسٹ کلوز اس میں شامل کی گئی اور دو سال کی مدت کا تائین کیا گیا وہ دو سال کی مدت ساتھ جنوری کو مکمل ہو گئی ختم ہو گئی چنانچہ ان عدالتوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور ہماری دوسری شد یہ تھی کہ اس دو سال کے دورانیاں میں اس اسنا میں حکومت جو آپ کا criminal justice system ہے اس میں اصلاحات کرے گی اور جو ہمارے anti terrorism courts ہیں ان کو اتنا فعل کرے گی anti terrorism act میں وہ ترامیم کرے گی کہ یہ courts اور آپ کا جو normal system ہے وہ آگے بڑھ سکے اور کام کر سکے کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ abnormal conditions ہیں اور abnormal conditions کے لیے abnormal measures درکار ہیں میں آج جاننا چاہوں گا حکومت سے کہ ان دو سالوں میں حکومت نے کیا اصلاحات کی اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی اور اگر آج ہم سے توسیق کا مطالبہ کر رہی ہیں تو کس بنیاد پر کر رہی ہیں میں نے اپوزشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پاکی سے جماعت اسلامی سے پاکستان مسلم بھی کاف سے اور اینکیو ایم سے اور میری درخواست ہے کہ آپوزشن کی جماعتیں مل بیٹھ کر اس پر توادلہ خیال کرے اور ایک متفقہ لا عمل حکومت کے سامنے پیش کرے چنانچہ میں نے درخواست کیا اور میں جا رہا ہوں لیڈر آف دی آپوزشن کی چیمبر میں تاکہ کہ ہم آپس میں مشاورت کریں اور مشاورت کر کے پھر سپیکر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور حکومت سے سنے کہ حکومت کا موقف کیا ہے اور حکومت کا موقف سننے کے بعد میں انشاءاللہ میڈیا سے انگیج کروں گا اور طریقہ انصاف کا نکتہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شکریہ